دوستو برج خلیفہ تو آپ سبھی نے دیکھا ہی ہوگا سامنے سے نہیں تو ٹی وی میں ہی سہی یہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے جو کئی میلوں دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہے لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے کافی حیران بھی رہتے ہیں کہ آخر اس عمارت کو بنایا کیسے کیا ہوگا پر اس سے بھی کئی زیادہ حیران کر دینے والی بلڈنگ کو ابو دھابی کے انجینئر سے نے بنا دیا ہے اور وہ بھی بہت کم ٹائم میں جسے اگر دنیا کا آٹھ واجوبہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا ایک سکھے کے آکار کی سی شیل جیسی بلڈنگ جسے جو ایک بار دیکھے تو نظر ٹھہر جائے تو دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آخر ایک سی شیل جیسی دکھنے والی بلڈنگ کو انجینئرز نے بنایا کیسے دوبائی جب دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج دوبائی بنا رہا تھا تب اس کو فنانشل ہیلپ کی ضرورت پڑی تب عبود حابی کے پچھلے شیخ خلیفہ ونجاید الناہ نے اس بلڈنگ کو بنانے کے لئے فنانشل ہیلپ کی تھی اور اس لئے اس کا نام برج خلیفہ رکھا گیا تھا شیخ خلیفہ نے دوبائی کی طرح عبود حابی میں بھی انٹرنیشنل ٹوریزم کو بڑھاوا دینے کے لئے ایک سپنا دیکھا تھا انہوں نے سوچا کہ عبود حابی کی کانومی کو چلانے کے لئے تیل کے علاوہ کچھ نیا کیا جائے اس کے لئے انہوں نے آل رہا بیچ پر ایک ایسا شہر بنانے کی سوچی جس میں بیچ، شاپنگ مال، پارکس، انٹرٹینمنٹ ایسی ساری فیسلیٹیز ہو جو ویسٹن ٹورس کو چاہیے ہوتی ہیں لیکن ایسے شہر کو بنانے کے لئے اچھے خاصے انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی اور ان انویسٹرز کو ٹریکٹ کرنے کے لئے شیخ خلیفہ نے ایک ایسی بلڈنگ بنانے کی سوچی جیسی آج تک دنیا میں کئی نہ بنی ہو اور نہ ہی کسی نہ ایسا سوچا ہو وہ چاہتے تھے کہ یہ بلڈنگ ایسی ہو کہ دیکھنے والا ایک دم حیران رہ جائے یہ بلڈنگ الڈرار پراؤپرٹی کا ہیڈکوارٹر ہونے والی تھی جو کہ ابودھابی گورنمنٹ کے ایڈیویلپمنٹ پارٹنر کمپنی ہے ابودھابی سے کچھ دوری پرستے دوبائی میں پہلے سے ایک سے بڑھ کر ایک بلڈنگ سے ایسے بلڈنگ کی ایک انوکھی ڈیزائن سوچنا کافی مشکل بھرا رہا بہت مشکت کے بعد انجینئوس کو ایک ڈیزائن بنانے کا سوچا یہ ڈیزائن ایک سی شیل کو دیکھ کر آیا شیک کی طرف سے جیسے ڈیزائن اپروب ہوا پھر شروع ہوا اس بلڈنگ کا کنسٹرکشن یہ اتنا آسان نہیں تھا پچیس فلور کی یہ بلڈنگ سٹیچی آف لیورٹی سے بھی اونچینے والی تھی اور اس کے کرو گلاس کی آوٹر شیل چار فوٹبال فیلڈ جتنے والے ہونے والے تھے چلی دوستوں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئیکونک سٹرکچر بن کر تیار کیسے ہوا نورملی بلڈنگ زمین پر بن کر تیار ہو جاتی ہیں پر جہاں یہ بلڈنگ بننے والی تھی وہاں پر تو سمندر تھا جیہاں دوستو پڑھ گئے رہا سوچ میں پر یہ سچ ہے کہ جہاں یہ بلڈنگ بننے والی تھی وہاں تو کوئی زمین ہی نہیں تھی وہاں تو چھبیس فیٹ گہرا سمندر تھا اور جو سالڈ جگہ اس بلڈنگ کو بنانے کے لئے چاہیے تھی وہ تو پرشین گلف میں سات سو میٹر دور بانی کے آٹھ میٹر نیچے تھی اب اس پر اتنی بڑی اور الگ طرح کی بلڈنگ بنانا انجینئرس کے لئے کافی بڑی چناؤتی تھا اس کے لئے پہلے سمندر پر ایک آئیلنگ بنانے کا کام شروع کیا گیا لیکن اس کے لئے بڑی ماترہ مریت کی ضرورت تھی اس کام کے لئے اتنی ریت چاہیے تھی جتنی کہ ایجپٹ میں موجود دنیا کے سب سے بڑے سویمنگ پول سٹی سٹارس کو باٹم سے لے گا ٹاپ تک بھرنے کی ضرورت تھی اس کے لئے لگ بلگ تین ملین کیوبک میٹر سینڈ کی ضرورت تھی دوستوں آپ کے جانگاری کے لئے بتا دیں کہ عبود حابی میں ملنے والی جو ریت ہے وہ کافی باریک ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کی جا سکتی تھی اس کے لئے انجینیوس کو وہ ریت سمندر سے کھود کر نکالنی تھی خوش قسمتی سے پچھلے شیک جاید نے ایک آئیلینڈ بنایا تھا اور اس کے لئے پہلے ہی انہوں نے ریت کھود رکھی تھی تب انجینیوس نے بیس ملین کیوبک ریت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اب اس پرانی مضبوط ریت کو کاٹنے کے لئے انجینیوس نے ایک ایسی مشین کو لگایا جس میں 48 رین فورٹ سٹیل کے ایک کلاو بنے ہوئے تھے لگا بگ 8 مہینوں تک سمندر میں ریت ڈال کر آرٹیفیشل لینڈ کو تیار کر لیا گیا اب یہاں ایک بڑی پرابلم آ گئی اس آرٹیفیشل لینڈ کی کھودائی کرتے وقت اس کے اندر سے سمندر کا پانی نکلنا شروع ہو جاتا اس کا مطلب اگر لینڈ پر اتنی اچھی بیلڈنگ بنائی گئی تو یہ بیلڈنگ کبھی بھی گر سکتی تھی اس پرابلم سے انہیں پٹنے کے لئے انجینیوس نے ڈی وال یعنی ڈائی فارم وال بنانے کا ڈیسیجن لیا ریت نے سولہ میٹرز نیچے تک موٹے کانگریٹ کی ایک وال ڈالی گئی جس سے اس سمندر کا پانی اس وال کے اندر نہ آسکے اس وال کے بننے کے بعد اس کے باٹم میں ایک اور موٹا کانگریٹ کا سلیب ڈالا گیا داکہ اس سمندر کا پانی نیچے سے بھی ڈی وال میں نہ آسکے اس لیب اتنا موٹا تھا کہ اس کو بنانے کے لئے کانگریٹ سے بڑے دو ہزار ٹرک استعمال کیے گئے عام طور پر کسی بھی بیلڈنگ کو بنانے کے لیے پہلے اس کا بلیو پرنٹ ریڈی کر دیا جاتا ہے پر یہاں پر ایسا نہیں تھا ایک تو یہ ڈیزائن باقی بیلڈنگ کے ڈیزائن سے الگ تھی دوسرا شیخ نے انجینیوس کی ٹیم کو بس تیس مہینوں کا ٹائم دیا تھا ابو دھابی کو اپنا پہلا فارمولا گرانڈ پری ون ہوسٹ کرنا تھا جس کو دیکھنے کے لئے دور دور سو روک آنے والے تھے ایسے میں شیخ چاہتے تھے کہ یہ بیلڈنگ اس سے پہلے بن کر تیار ہو جائے نوملی کسی بھی سٹرکچر کو بنانے کے لیے سٹیل کے پائلز کو زمین کے اندر موجود پتھنوں تک ڈریل کیا جاتا ہے تاکہ ان کی بضبوط ہی بنی رہے پر یہ سٹرکچر کچھ الگ تھا ایسے میں اس پر ہوا کا پریشر بڑھ سکتا تھا اس لئے اس بیلڈنگ کی نیو رکھنے سے پہلے جاننا ضروری تھا کہ سمدر کے کنارے بننے والے اسکائی سکرپرز ابو دھابی میں چلنے والی ایک سو تیس کلومیٹر پر آر کی ہوا کا پریشر چھیل بھی پائیں یا نہیں اس لئے بیلڈنگ کی ایک موڈل کو وینڈ ٹینل ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا جہاں پر اگلگ اگلگ ڈریشن سے اس پر ہوا کا پریشر ڈالا گیا ہوا کے پریشر سے لگنے والی فورس کو دھیان میں رکھ کر اس بیلڈنگ کے فاؤنڈیشن میں چار سو سٹیل پائلز لگانے کا ڈسیجن لیا گیا جبکہ دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ برج خلیفہ کی فاؤنڈیشن میں ایک سو بانوے سٹیل پائلز ہیں پائلز ڈریل کرنے کے بعد الگ چیلنج تھا بیلڈنگ کو راؤنڈ شیپ بنانے کا جس کی ڈیزائن بلکل سی شیل جیسی ہو جس کے ہر کونے سے پرشین گلف کی خوبصورتی کو دیکھا جا سکے اس کو بنانے کے دو ہی طریقے تھے ایک تو یہ کہ پوری بیلڈنگ کو ہی کانگریٹ سے بنا کر گول شیپ کر دیا جائے لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم جانے والا تھا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ دو کانگریٹ کے کور بنا کر اس کے چاروں طرف سٹیل کے پری فابریکیٹڈ فریم ایسے لگائے جائے کہ اس سے سی شیل کا شیپ بن جائے انجینئرز کو ان کورس کو سنگل پیس میں 126 میٹر کی اوچائی تک بنانا تھا اس کے لئے انجینئرز نے سلیف فرم تقنیق کا یوز کیا جس میں لیکوڈ کانگریٹ کو سٹیلز کے مولڈ میں ڈال کر مولڈز کو دھیرے دھیرے اوپر اٹھایا جاتا ہے ان کورس کو بنانے میں لگ بگ 65 تن سٹیل اور 6 مہینے کا وقت لگ گیا اب انجینئرز کے پاس بس 19 مہینوں کا وقت تھا اس وقت میں ان کورس کے چاروں اور سٹیل فریم، گلاس فسیٹ اور بیلڈنگ کا انٹینئرز بنانے کا ایک بڑا چیلنج تھا اس کے لئے سٹیل فیبریکیٹرز کی ایک پوری ٹیم پچیس سو ٹن سٹیل کو کاٹ کر اس کو کرف شیپ دینے میں لگ گئی ہر فریم کا وزن تیس ٹن ہونے والا تھا اور ایسے سو فریم بنا کر ان کو ایک دوسرے سے جوڑنا تھا ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ای شیپ کے دکھنے والے اس ایک فریم کا وزن ہی لگ بھو پچیس سیڈان کارز کے برابر تھا جتنا مشکل اس کو بنا رہا تھا اسے کئی زیادہ مشکل ان فریمز کو اٹھا کر سائٹ تک لے جا کر ایک دوسرے سے جوڑنا تھا انجینئرز کو سب سے پہلے سٹیل فریم کو لگانے کے لیے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم لگا تھا ان سٹیل کے فریمز میں لگ بھگ پچیس ہزار گلاس پینلز لگائے جانے تھے جن کا ٹوٹل سائز بابن باسکٹ بال کی کوٹ سے بھی زیادہ تھا ان ٹرائنگولر شیپ کے کروڈ گلاس پینل کو چلدی بنانے کے لیے ان کو بنانے والی ٹیم نے سائٹ کے پاس ہی اپنی فیکٹری کو ڈال لیا تھا جیسے جیسے سٹیل فریم بنتا گیا ٹیم اس میں گلاس فٹ کرتی رہی یہ گلاس پینل اتنے بڑے تھے کہ انجینیوس کو صرف تیس چالیس گلاس پینل فٹ کرنے میں ایک دن کا زمیں لگ جاتا تھا ابھی بھی اندر کا انٹیریر باقی تھا ابھی الڈار کے اندر کی طرف پچیاسی واش رومز کو بنایا جانا تھا ٹائم بچانے کے لیے انجینیوس نے پری فیبریکیٹڈ واش روم بنانے کا سوچا جس میں سبھی چیزیں پہلے سے انسٹالڈ ہو پلان کے اکورڈنگ ان کو بس اٹھا کر بیلڈنگ کے اوپر سے اندر کی طرف اپنی اپنی جگہ پر رکھا جانا تھا شیخ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا پر شیخ کو واش روم موڈیولز کے ڈیزائن اچھے نہیں لگے ایسے میں نئے واش روم موڈیولز کو آرڈر پر بنوانے پر بہت ٹائم جانے والا تھا اسی لیے سٹیل کے اوپر کے دو فریمز کو کھلا چھوڑا گیا تاکہ وہاں سے واش روم موڈیولز کو کرین کے ذریعے نیچے اتار جا سکے واش روم موڈیولز کے ڈیلیوری کے بعد 12 ٹن وزنی 85 واش روم موڈیولز کو کرین سے نیچے اتار آ گیا اس کے بعد جب کھلے ہوئے سٹیل فریم کو بند کرنے کی باری آئی تب ایک نئی مصیبت نے انجینئوس کی ٹیم کو گھیر لیا سٹیل فریم کا ایک حصہ چھینچ نیچے بیٹھ چکا تھا اس کا مطلب کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے نیچے کی کئی سٹیل فریمز کو پہلے کھولا جائے اور پھر واپس سے صحیح کر کے انسٹال کیا جائے ایسا کرنا ناممکن تھا کیونکہ کنسٹرکشن ٹیم کے پاس صرف آٹھ مہینے بچے تھے اب اس پرابلم سے ربٹنے کے لیے ایک ہی سلیشن تھا کہ لگ بھگ 200 ٹن کی اس روف کو ایک بار اٹھایا جائے اور پھر واپس سے اسی جگہ پر رکھ دیا جائے اس پرابلم سے ربٹنے کے لیے کورس کے اوپر ایک لوڈ بیرنگ وال بنای گئی اور اس پر دو ہائیڈرالیک جیکس لگائے گئے اس کے ذریعے 200 ٹن میں سے 80 ٹن وزن کورس میں پہنچ رہا تھا اس کے علاوہ دو اور جیکس کو 16 میٹر اونچے سٹیل کولم لگائے گیا ان کے ذریعے بھی 40-40 ٹن وزن لیول 23 کے کانگریٹ فلور تک پہنچا ان پرابلم کو سٹیل سلاب کے ساتھ پیک کیا گیا تاکہ جیکس کو ہٹانے کے بعد تو روف اپنی جگہ سے ہلے نا ان جیکس کی مدد سے ان فریم کے دونوں حصوں کو اوپر اٹھایا گیا اس کے بعد سٹیل فریم کے آرک اپنی پوزیشن میں واپس آگئے تو آخر کار یہ بیلڈنگ بن کر تیار ہوئی اور وہ بیلڈنگ تیار ہوئی جس کا شیخ نے سپنا دیکھا تھا تو اگر آپ ابودھا بھی جانا چاہتے ہیں تو اس ویلڈنگ کو ضرور وزٹ کریں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کبھی انڈیا ایسا کارنامہ کر پائے گا ہمیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی اگر آپ چانل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن تبارہ نہ پھولیں